السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایفریون ای ہوپ آپ سب ٹھیک تھاک ہوں گے آج کا ہمارا ٹاپک ہے بہرہ راہیب نے ابو طالب سے کیا کہا جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وپر مکہ جانا پڑا اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں محمد ہی کانٹرین چینل پر آپ سب کا خوش آمدید جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 12 برس اور ایک تفصیل خال کے مطابق بارہ برس دو میں نے دس دن کی ہو گئی تو ابو طالب آف صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر تجارت کے لئے ملک شام کے سفر پر نکلے اور بسرہ پہنچے بسرہ ملک شام کا ایک مقام اور حوران کا مرکز شہر ہے اس وقت جزیرہ العرب کے رومی مغلوزات کا داروح حکومت تھا اس شہر میں جرجس نام ایک راہب رہتا تھا جو بہرہ کے لخب سے معروف تھا جب خافلے نے وہاں پڑاو ڈالا تو یہ راہب اپنے گرجل سے نکل کر خافلے کے اندر آیا اور اس کی میزبانی کی حال ان کے اس سے پہلے وہ کبھی نہیں نکلتا تھا اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعصاف کی بنا پر پہچان دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کر کہا یا سائد لیلعالمین صلی اللہ علیہ وسلم اللہ انہیں رحمت اللہ علیہ وسلم بنا کر بھیجے گا ابو طالب نے کہا آپ کو یہ کیسے معلوم ہوا اس نے کہا تم لوگ جب گھاٹی سے نکل کر اس جانب نمدار ہوئے تو کوئی بھی درخت یا پھتر ایسا نہیں تھا جو سجدے کے لئے جھکنا گیا اور یہ چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور انسان کا سجدہ نہیں کر دی پھر میں انہیں میرے نبوز سے پہچانتا ہوں جو کندے کے نیچے گری نرم ہٹی کے پاس سیپ کی طرح ہے اور ہم انہیں اپنی کتابوں میں بھی پا دہیں اس کے بعد بہرہ رائب نے ابو طالب سے کہا انہیں واپس کر دو ملک شام لے جاؤ کیونکہ یہود سے خطرہ ہے اس پر ابو طالب نے بعض علاموں کی معیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ واپس بھیج دیا ویڈیو اچھلے کی دنائی کر سبسکرائب ضرور کریں اور زیادہ سے زیادہ شیط ویڈیو اچھلے کی دیرت Republicہ